آج ہم ایک بار پھر اور آپ کے سامنے غزل سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں پہلا سوال ہے کہ فیروزان یہ کس کا شیری مجموعہ ہے فیروزان تو فیروزان لو شیری مجموعہ ہے یہ معین احسن جذبی کا شیری مجموعہ ہے ہوائے دشت ماریا یہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو ہوائے دشت ماریا یہ 1998 میں شائع ہوا عرفان صدقی کا شیری مجموعہ ہے نیند کی کرچیں یہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو نیند کی کرچیں اخلاق محمد خان شہر ایار کا شیری مجموعہ ہے کوچائے جانا جانا یہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو کوچائے جانا جانا یہ کلیم آجز کا شیری مجموعہ ہے کلیم آجز کا شیری مجموعہ ہاں چھیڑو غزل آجز کب شائع ہوئی کلیم آجز کا شیری مجموعہ ہاں چھیڑو غزل آجز کب شائع ہوا ہے تو دوہزار چودہ میں ہاں چھیڑو غزل آجز کلیم آجز کا شیری مجموعہ شائع ہوا مجرو سلطانپوری کے والد کا کیا نام تھا تو مجرو سلطانپوری کے والد کا نام محمد حسن خان تھا فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی یہ کس کا قول ہے تو یہ قول مجنو گورکپوری کا ہے کہ فراق جیسی چند جامعہ شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی ہیں گنجینہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو گنجینہ یہ یاس یگانا چنگیزی کا شیری مجموعہ ہے یہ شیر ہے یہ بتانا ہے کس کا شیر ہے وہ بہت ہی مشہور شیر ہے کہ تجاہل تغافل تبسم تکلم یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر تجاہل تغافل تبسم تکلم یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر یہ شیر جگر مرادہ بادی کا ہے شولہ اے تور یہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو شولہ اے تور بھی جگر مرادہ بادی کا شیری مجموعہ ہے تین شیری مجموعہ ان کے داغے جگر شولہ اے تور اور آتیشے گل 1922, 1932, 1928 نشاتے روح 1925 میں پہلی بار کہاں سے شائع ہوئی تھی تو نشاتے روح 1925 میں پہلی بار مت پہ معارف آزمگر سے شائع ہوئی تھی فانی کا شیری مجموعہ دیوانے فانی کب شائع ہوا تو فانی کا شیری مجموعہ دیوانے فانی پہلی مرتبہ 1921 میں شائع ہوا تھا کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے کس کی موت ہوئی تھی تو کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے مومن خان مومن کی وفات ہوئی تھی مرزا غالب کے لیے شائعری موسیقی اور موسیقی شائعری ہے یہ قول کس کا ہے کہ مرزا غالب کے لیے شائعری موسیقی اور موسیقی شائعری ہے یہ رشید احمد صدقی صاحب عبد الرحمن بجنوری صاحب کا یہ قول ہے کہ مرزا غالب کے لیے شائعری موسیقی اور موسیقی شائعری ہے یہ کس کا قول ہے کہ میر کے اشعار کی داخلیت بھتری چوٹ ہے یہ رگپتی صحیح فراق گورکپوری کا یہ قول ہے ولی کو مسلم الصبوت استاد کس نے قرار دیا تو ولی کو مسلم الصبوت استاد میر تقی میر صاحب نے قرار دیا تھا غزل رضاکاری میں میناکاری ہے یہ کس کا قول ہے؟ غزل رضاکاری میں میناکاری ہے تو یہ قول رشیر احمد صدقی صاحب کا ہے غزل بڑی کافر صنف سخن ہے یہ قول کس کا ہے کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے یہ قول آل احمد سرور کا ہے مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمزو کنایہ کے پیرائے میں کرتے ہیں یہ قول کس کا ہے تو یہ قول امداد امام اثر کا ہے آخری سوال ہے کہ درد کو مرد وجہی کس نے قرار دیا درد کو مرد وجہی قدرت اللہ شوق نے قرار دیا تھا درد کو مرد وجہی تو یہ غزل سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے غزل سے متعلق بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہم غزل سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر آپ کو دس یونٹ جو ہیں انٹی اینرڈی آریف کے اور تمام کے متعلق آپ کو ویڈیو اویلیبل ہوں گی ملیں گی آپ کو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ملیں گے